اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیٹ نیوز کے پروگرام سہت ہی زندگی ہے میں آپ کا خیر محتم ہے ناظرین انسان کا بہترین ساتھی اس کی سہت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اسی لیے اپنی سہت کا خاص خیال رکھے ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ منکی پاکس کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیا یہ جان لیوا ہے ناظرین تقریباً دو برس کرونا وائرس سے مقابلے کرنے کے بعد دنیا میں معامل زندگی ابھی بحال ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک نئے وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اس وائرس کا نام منکی پاکس ہے حالانکہ یہ نیا وائرس کرونا کی طرح بہت زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہا پھر بھی طبی ماہرین نے انتباہ جاری کیا کہ بروقت اختامات کر کے اسے نہ روکا گیا تو دنیا کو ایک اور وبا کا سامنا کرنا پر سکتا ہے منکی پاکس کیا ہے؟ منکی پاکس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے منکی پاکس وائرس کے پاکس وائری فیملی ڈاٹے سے تعلق رکھتا ہے اس فیملی کو مزود دو زیلی خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں بائیس پرجاتیاں ہیں اور مجمعی طور پر اس فیملی میں وائرس کی تریئیسی اخصام ہیں اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں سمال پاکس یعنی چیچک بھی شامل ہے اور علامات میں بھی خریب ترین ہونے کی وجہ سے منکی پاکس کو اس کا کزن بھی کہا جاتا ہے یہ آیت کہاں سے ہے؟ منکی پاکس کا نختاغاز افریقہ بتایا جاتا ہے منکی پاکس کی دو زام دنیا میں موجود ہے جن میں سے ایک قسم مغیب افریقہ میں جبکہ دوسری وستی افریقہ میں کانگو تاس کے طرف موجود ممالک میں پائی جاتی ہے دنیا میں انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس انیس سو ستر میں افریقہ ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک بچے میں سامنے آیا تھا اس میں بندر کا کیا کردار ہے؟ منکی پاکس کا نام سن کر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے پھیلاؤں میں بندر کی شرارت پی ہو شامل ہو تو آپ کا اندازہ غلط ہے دراصل انسانوں میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے سے پہلے انیس سو اٹھاون میں ڈنمارک کے ایک تجربے گاہ میں رکھے گئے دو بندروں کو یہ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام ہی منکی پاکس پڑ گیا یہ بات تیہ ہے کہ اس وائرس کا منباہ بندر نہیں ہے اور نہ ہی یہ وائرس بندروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے بندر نہیں تو پھر کونس جانور اس وائرس کو پھیلانے کا ذمہ دار ہے؟ سائنس دا حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ کونس جانور منکی پاکس وائرس کا گڑھ ہے اگر منکی پاکس کا حامل کوئی جانور کسی شخص کو کٹ لے پنچہ مار دے انسان اس کے فضلے پر تھوک وغیرہ سے تعلق میں آ جائے تو وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر متاثر انسان دیگر انسانوں میں اس کے پھیلاؤں کا سبب بنتا ہے اس وائرس کی منتقلی کی شرحہ کیا ہوتی ہے؟ امریکی ریاست نیو جرسی کے محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کی مطابق ایک انسان سے دوسرے انسان میں منکی پاکس کی منتقلی کی شرحہ تین اشارہ تین فیصد سے تیس فیصد کے درمیان ہے البتہ کانگوں میں وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کی شرحہ تریتر فیصد کے خریب ریکارڈ کی گئی اگر کسی شخص میں منکی پاکس وائرس موجود ہے تو علامت ظاہر ہونے سے خبل ہی وہ اس وائرس کو دوسرے انسان میں منتقل کرنے کا سبب بن سکتا ہے عام طور پر متاثرہ شخص کو زیادہ سے زیادہ اکیس روز تک دوسرے لوگوں سے میل جل نہیں رکھی چاہیے ورنہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے متاثرہ شخص میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہے عالمی دارہ سہت کی مطابق منکی پاکس کے علامات بھی چیچک میں ملتی جلتی ہے البتہ اس کی شدت چیچک سے کم ہوتی ہے عام طور پر اس کی علامات ایک سے دو ہفتوں کی درمیان سامنے آتی ہے متاثرہ شخص میں پہلے سردرد بخار سانس پھولنے کی علامات ظاہر ہوتی ہے اور پھر چیچک کی طرح جسم میں دانیں نمودار ہو جاتے ہیں مرض کی شدت کے اعتبار سے ان دانوں کی حجم میں فرق ہو سکتا ہے ان دانوں میں پس بھی موجود ہوتا ہے اور مریض کو بے چینی اور خارش بھی ہو سکتی ہے کیا منکی پاکس جان لیوہ ہے مرض شدت اختیار کر جائے تو منکی پاکس جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کی جن دو اقسام کا ہم نے ذکر کیا تھا ان میں مغرب افریقی قسم کے شدت کانگو تاس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق مغرب افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات تین اشارہ اچھے فیصد ہے جبکہ کانگو تاس ریجن کے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات دس اشارہ اچھے فیصد ہے اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کم شدت والے منکی پاکس وائرس کے کیسز سامنے آتے ہیں متاثرہ شخص میں منکی پاکس وائرس کی تشخیص کیسے ہوگی عالمی ادارہ سہت کی مطابق کسی بھی شخص میں منکی پاکس وائرس ہے یا نہیں اسے جانے کے لیے محصد ترین طریقہ پولیمریس چینڈری ایکشن ٹیسٹ ہے اس محصد کے لیے متاثرہ شخص کے جسم میں ابرے دانوں میں بھرے مواد کو بطور نمونہ استعمال کیا جاتا ہے منکی پاکس کی کوئی ویکسن یا محصد دوا موجود ہے دیبر ایچو کی مطابق چیچک سے بچاؤ کی ویکسن عام طور پر منکی پاکس کے خلاب بھی محصد ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ویکس ایم وی اے بی این بھی منکی پاکس سے بچاؤ میں معاون ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق ٹی کا ویرمنٹ نامی دوا بھی منکی پاکس کو روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے یہ چیچک اور منکی پاکس جیسی بیماریوں کے لیے منظور شدہ دوا ہے البتہ ویکسن اور دوا بڑے پیمانے پر دستیاب نہیں ہیں اور اگر منکی پاکس کا پھیلاؤ ہو جائے تو اس کے قلت میں بھی پیدا ہو سکتی ہے بچے بڑھے اور حفاظتی ٹھیکے نہ لگوانے والے افراد کو اس وائرس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کسی جنگلی جانور سے رابطے کی صورت میں احتیاطی تدابی رکھتیار کرے ماسک اور دستان استعمال کرے اور صفائی کا خاص خیال رکھے اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی شخص منکی پاکس کا شکار ہو گیا تو کوشش کرے کہ اس سے میل جل نہ رکھے ایسا ممکن نہ ہو تو ماسک اور دستان کا استعمال کرے اور ملاقات کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور چہروں کو دھوئے منکی پاکس سے متاثرہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو آئیسولیٹ کر لے حتیٰ کہ مرض کی تمام علامات ختم ہو جائے مریض کے ذریعہ استعمال چیزوں کو اچھی طرح سے صاف کرے اور غیر ضروری سامان کو تلف کر دے کسی ملک کے سفر کے بعد جسم میں خارش اور بخار وغیرہ کی علامات ہو تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کرے جن ممالک میں منکی پاکس پایا جاتا ہے وہاں کا سفر کرے تو بیمار جانوروں سے دور رہے اور جنگلی جانوروں کا گوشت استعمال نہ کرے دنیا کے کن ممالک میں منکی پاکس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں منکی پاکس دنیا کے چند ممالک میں عام طور پر پایا جاتا ہے اور ان میں زیادہ تر افریق ممالک ہے ان ممالک میں بینین، کیمرون، جمہوریہ وستی افریقہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، گیبون، گھانا، آئیوری کوسٹ، لائبریا، نائجوریا جمہوری کانگو، سیرالیون اور جنوبی سوڈین شامل ہے یہ وہ ممالک ہے جہاں ہر سال ہی منکی پاکس کے ہزاروں کیسز آتے ہیں البتہ اس بار تشویش کی بات اس وائرس کے کیسز کا ان ممالک میں سامنے آنا ہے جہاں بنیادی طور پر منکی پاکس نہیں پایا جاتا عالمی دارہ سہت کے 21 میں 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹیلیا، بلجیم، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، پرتگال، سپین، سویڈن، برطانیہ اور امریکہ میں مجموع طور پر منکی پاکس کے بیانوں کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ کیسز برطانیہ، سپین اور پرتگال میں ریپورٹ ہوئے ہیں افریقہ کے باہر انیس سو ستر سے اب تک منکی پاکس کے یہ سب سے زیادہ کیسز ہیں عام طور پر امریکہ اور یورپی ممالک میں منکی پاکس ان لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو افریقی ممالکہ سفر کرتے ہیں یا وہاں سے کوئی چیز درامت کر لیتے ہیں البتہ حالیہ لہر کی وجہ کیا ہے اس حوالے سے ماہرین کی تحقیق جاری ہے منکی پاکس سے ہونے والی اموات کی بات کی جائے تو پندہ دسمبر دوہزار اکیس سے یکم میں دوہزار بائیس کے دوران کم و بیش سینسٹ افراد ہلاک ہو چکے ہیں سب سے زیادہ ستاون اموات ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ہوئی ہے ہندوستان میں اس بیماری کی صورتحل کیا ہے ہندوستان میں اب تک منکی پاکس کا کوئی کیس ریپوچ نہیں ہوا البتہ حکومت نے اس حوالے سے الٹ جاری کر دیا ہے ادارہ حکومت سہر نے وفاقی اور صبح احکام کو منکی پاکس کے مشتبہ کیسے سے متعلق ہائی الٹ جاری کیا ہے اور ملک کے تمام داخلی راستوں اور ائرپورٹس پر مسافروں کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے تو ناظرین یہ تھے کچھ اہم باتیں کہ منکی پاکس کیا ہے اور کہاں سے آیا اور کیا یہ جان لیوا ہے اگر اگلی بار اور بھی مشورے کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ